تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر مہمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما عبادہ محترم بائی اور بہنہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہوں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہوں رشتہ کرنا چاہتے ہوں یا کسی خاص جگہ پر اپنی پسند سے آپ شادی کرنا چاہتے ہوں یا یہ چاہتے ہوں کہ فلان جگہ سے آپ کے لیے رشتہ آئے خواہ بچی کا رشتہ ہو یا بچے کا رشتہ ہو یعنی طالب اور مطلوب لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ دونوں کے لیے بہت طاقتور فرین اور پاورفل عمل ہے اچھے رشتے کے لیے پسند کے رشتے کے لیے محبت اور پسند کی شادی کے لیے ایک بات یاد رکھئے کچھ ایسے کیسز آئے ہیں میرے پاس بہت سارے بچوں نے رابطے کیے نوجوان بچوں نے بچیوں نے رابطے کیے ورسپ پر میسیج کرتے ہیں کالز کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں جنرل آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ اب ہم کسی کا نام لے کے بھی نہیں بات کر سکتے وہ ویسے خیانت ہے لیکن ایک جنرل بات ہم بات سمجھانے کے لیے تو کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو زندگی کا مشن ہے یہی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے اور ہم امت کی خیر خواہی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اصلاح کرنے والوں میں اللہ تعالی میں شامل کر دیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہماری بات کو سنا کریں آگے دوسرے مسلمانوں تک بات کو پہنچائے کریں اور ہمارے لئے دعا کیا کریں اور آپ نے اگر اسمعظم کی دعا میں شامل ہونا ہو تو آپ صرف کومنٹس میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ دیا کریں آپ کو اسمعظم کی دعا میں شامل کر دی جاتا ہے اور علاج معالجے کے لیے جو جنار جادو بندش اور اس طرح کے مسائل کے لیے جو تشریف لاتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بجائے آپ فون کرنے کے صرف اتوار کے روز آ جائے کریں انشاءاللہ ملاقات ہو جاتی ہے زہر کے بعد اسی طرح جو بیرون ممارک سے رابطہ کرتے ہیں ان سے بہت خصوصی گزارش ہے کہ وہ بار بار کالز نہ کیا کریں مختلف نمبروں سے کالز وغیرہ ٹرنی کی جاتی آج کل جدید دور ہے میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے ہر ایک کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہے ہر ایک کے پاس وارس اپ کی سہولت ہے تو آپ صرف وارس اپ پر نمبر سیف کر کے وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ اپنا نام والدہ کا نام جو بھی اپنا مسئلہ ہو جہاں سے بات کر رہے ہوں وائس ایک میسیج ایک دو منٹ کا زیادہ لمبہ نہیں اس میں اپنی ساری مختصر بات چھوڑ کے تو پھر اپنی باری کا انتظار کیا کریں اگر ایک دو دن جواب نہ آئے پھر ایک چھوٹا سا میسیج کر دیا تاکہ نمبر لسٹ میں پھر اوپر آجائے سینکڑو نمبرز ہوتے ہیں لسٹ میں نیچے چلے جاتے ہیں اگلے دن اور نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر بار بار اوپر آئے گا تو چلیں ایک دن میں باری آجائے گی آپ کے میسیج کا آپ کو جواب مل جائے گا تو جو بچیاں بچے بہت ساری ایسے کیسز ہیں میں ایک جنرل بات آپ کو بتاتا ہوں کچھ بچیوں نے رابطے کیے کئی سالوں سے یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی میں فلان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس لڑکے کے ساتھ میں اٹیج تھی میرا اس سے تعلق تھا اب وہ لڑکا بدل گیا ہے وہ شادی نہیں کر رہا مجھے لارہ لگا دیا اور بعض ایسے بد وقت ظالم ہوتے ہیں کہ جو بچیوں کی عزتیں بھی خراب کر چکے ہوتے ہیں اب وہ بچی نہ گھر والوں کو بتا سکتی ہے نہ کسی اور طرف جا سکتی ہے نہ اس ظالم کو سمجھا سکتی ہے ایک عجیب قسم کی اس کی زندگی عذاب بن چکی ہوتی ہے اندر کھاتے اندر ہی اندر نہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے گھر والے بچارے پڑھنے کے لیے بیچتے ہیں یا بچاریاں بعض مجبور بچیاں ہوتی ہیں جو جوب کے لیے کام کے لیے جاتی ہیں طرح طرح کے معاشرے میں مسائل ہیں پاکستان میں بھی اس سے باہر کے کیسز بھی ہیں مختصر یہ ہے کہ پھر بچیاں روتی ہیں کہ اس سے ہمارا تعلق تھا ہم بہت کلوز تھی اس نے ہمیں لارے لپے لگائے بعض نے عزتیں خراب کی لارا لگا کے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا تم ہی میری بیوی ہو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے چار دن جب دل بھر گیا تو پھر اور تلاش کر لی گرل فرینڈ اس بچاری کو درمیان میں لٹکتا ہوا چھوڑ دیا نہ یہ کواری تو نہ یہ شادی شدہ عزت بھی گئی دماغ بھی گیا صحت بھی گئی اور دل شکنی بھی ہوئی اس طرح کے کیسز دیکھیں پھر دوسری طرف ہم نے اس طرح کے کیسز دیکھیں کہ بعض لڑکے رابطہ کرتے ہیں جی ہم نے فلان لڑکی سے شادی کرنی تھی ہمارا تعلق تھا دوستی تھی ہم بہت کلوز تھے اس نے ہمیں وعدے بھی کیے قسمیں کھائیں ساتھ جی نے مدنے کی اور اب کیا ہوا جی اس کے گھر والوں نے اس کی کہیں اور پہ شادی طے کر دی کوئی رشتہ آیا اس کے باپ نہیں مان رہے اس کی مان نہیں مان رہی اس کا رشتہ وہاں پہ ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں ہم وہاں سے اگر ہو گیا تو توڑوانا چاہتے ہیں اس طرح کے یہ گر گر کی کہانی ہے آج کل جس طرح کا دور ہے فتنوں کا دور ہے اور بے پردگی بے ہیائی کا دور ہے گروں کے اندر شریف پردہ نہیں کزنوں کے ساتھ کزنوں کا بہت زیادہ میل جول ہے اخلاق ہے فیملیز کے اندر بھی آپس میں اسی طرح کا معاملہ ہے سکول کالیجز کے اندر کوئی ایڈوکیشن ہے مخلوط نظام تعلیم ہے پھر باہر نکل جائیں معاشرے کے اندر یہ حال ہے پھر آفیسز میں کام کی جگہ پہ بھی ایسا مرد و عورت کا مرد و زن کا اخلاق ہے اور بالکل کوئی پردہ نہیں شرم حیاء نہیں جو ایک سوشل ڈسٹنس تھا وہ ختم ہو چکا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا بے ہیائی سر پہ مسلط ہے اور جو قصر تھی وہ ساری آج کے میڈیا نے نکال دی تو یہ گر گر کی کہانی ہے درجنوں سینکڑوں ایسے کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں ہمارا دل جلتا ہے خون کی انصور ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو ایک ایسی جنرل چیز بتاتا ہوں کہ آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہو کسی بیٹے کا مسئلہ ہو بیٹی کا مسئلہ ہو تو آپ کو بروقت اس کا کوئی حل مل سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوان بچیوں سے ہماری بیٹیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہماری بیٹیاں ہیں ساری پوری امت کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہیں کافر کی بیٹی بھی ہماری بیٹی ہے جو نوجوان بچی ہیں ہم اس کی عزت کے بھی رکھوالے ہیں وہ بھی ہماری بیٹیوں کی طرح ہے چاہے وہ کافر ہیں ہمارے نبی کی امتی ہے ہمارے رب کی مخلوق ہے انسان ہے انسانی رشتہ ہے ہم کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے آدم کی اولاد ہیں سارے ہم تو خدارہ ایسی بچیاں جو ہیں کبھی مرد کے اوپر اعتبار نہ کریں کبھی لڑکے کے اوپر اعتبار نہ کریں اپنی زندگی خراب نہ کریں اپنے ماں باپ کی عزتوں کو برباد نہ کریں اپنا اور اپنے ماں باپ کی عزتوں کے جنازے نہ نکالیں کبھی لڑکے کے اوپر اعتبار نہ کریں کبھی اس طرح کی پیار محبت کی پینگے نہ بڑھائیں دوستیاں نہ کریں بلکہ رشتے کا شادی کا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں اور اپنے والدین پہ اعتماد کریں آپ کے والدین جو آپ کے لیے کریں گے ویسا بہتر اور خیرقاہی والا معاملہ وہ دنیا میں کوئی انسان آپ کے لیے نہیں کر سکتا جو آپ کے والدین کریں گے ہاں اگر والدین آپ سے پوچھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اولاد سے پوچھے ان کی پسند نہ پسند کا خیار رکھیں ان کی رضا مندی دیکھیں جہاں پر بیٹی اور بیٹا رضا مند ہوں خوش ہوں چاہتے ہوں کیونکہ یہ جو رشتہ ہوتا ہے یہ پسند کا اور چاہت کا ہی ایک نام ہے قرآن مقدس کے اندر بھی یہی فرمایا گیا اگر تم چاہتے ہو یعنی شادی کرنا تو ان عورتوں سے کہو ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہوں اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی شادی نہیں آپ کا تعلق نہیں یہ تو قرآن میں بھی حکم ہے کہ رشتہ وہاں پر ہے جہاں پر بچی بچہ چاہتے ہوں یعنی آپ ان کی پسند کا خیار رکھیں آپ بیٹی سے پوچھیں بیٹے سے پوچھیں بیٹا آپ کا ہم یہاں پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں تمہاری اجازت ہے تم خوش ہو تم ایکری ہو بچی اور بچہ انکار کرے تو نہ کریں اقرار کرے تو کر دیں یہ تو شریعت میں بھی حق دیا ہے حکم دیا ہے کہ بچے اور بچی کی پسند نہ پسند کا خیار رکھا جائے دوسرے نمبر پہ بچے اور بچی پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ والدین کی عزت کا اپنے سٹیٹس کا ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہمارا جو رشتہ ہے یہ برابر کا ہے کہ نہیں کوئی زیادہ عمر کا فرق نہ ہو پڑھائی کا فرق نہ ہو خاندان کے لحاظ سے کوئی زیادہ فرق نہ ہو برابر کا تھوڑا سا رشتہ ہو تو وہ اچھا چلتا ہے یہ بچے کو بھی چاہیے بچی کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھے اعتماد کریں اور اپنے رب سے دعا کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں اور اچھے رشتے کے لیے پسند کے رشتے کے لیے پسند کی شادی کے لیے یہ عمل بچی اور بچے نے خود کرنا ہے یہ ایک جائز عمل ہے حلال عمل ہے دعا کی طرز پہ ہے اور اللہ کے اوپر بروسار توقل کر کے کرنے والا ہے اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں فَإِذَا عَظَمْ تَفَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهُ یہ عمل کر کے دعا کر کے اپنے رب کے سپرد کر دیں آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کا رب آپ کا رشتہ وہیں کر دے گا اگر نہیں بہتر ہوگا تو آپ کا دل وہاں سے ہٹا دے گا یہ بہت مجرب اور طاقتور تریر عمل ہے یہ عمل کیا ہے پسند کے رشتے کے لیے پسند کی شادی کے لیے اچھے رشتے کے لیے ہر لڑکی لڑکا یہ عمل خود کرے اور اس وقت تک کرے جب تک رشتہ تیع نہیں ہو جاتا بعض کا ایک عدد ہفتے میں ہو جاتا ہے بعض کو ایک عدد مہینہ بھی لگ جاتا ہے لیکن اس عمل کو پکڑ لینا اس کو چھوڑنا نہیں یہ عمل کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد اول آخر دروتہ ابراہیمی گیرہ گیرہ بار درمیان میں گیرہ سو گیرہ بار یا لطیفو یا لطیفو اللہ رب العزت کا یہ اسم عظم پڑنا ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے جہاں پہ آپ رشتہ چاہتے ہیں بیٹی ہے یہ بیٹا ہے وہ جہاں پہ کرنا چاہتا ہے جائز حلال طریقے سے اللہ سے دعا کرے اس کا تصور رکھ کے پڑھائی کرے والدین کو ایگری کرے ان کو منائے ان کی خوشی کا خیال رکھے ان کے ساتھ مشورے میں شامل ہو ان کے ساتھ پوری طرح کوپریٹ کرے چاروں طرف سے گناہ سے برائی سے معاشرتی برائی سے اخلاقی برائی سے بے حیائی سے بچ کے حلال اور جائز طریقے سے یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی پسند کی جگہ پہ پسند کا رشتہ بہت اچھے طریقے سے جلدی اور احسن طریقے سے کروا دیں گے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے لئے بہتر نہ ہوا تو اللہ تعالی آپ کا دل وہاں سے ہٹا دیں گے اور بائزت طریقے سے آپ بچ جائیں گے اگر اچھا ہوا تو اللہ تعالی کو اس باب پیدا کر کے وہاں پہ رشتہ کروا دیں گے اللہ تعالی سب بچوں کی بچیوں کی جان مال عزت عبروں کی حفاظت فرمائے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے وآخر دعوانہ آن الحمدللہ رب العالمين